سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے مد منفصل کو پڑھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد لازم کے مطالق آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد لازم کیا ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کے کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے انہی چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ مد لازم جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو حرفی اور دوسری کلمی تو ان دونوں چیزوں کو ہم انشاءاللہ جانیں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر میں بتا دوں کہ میں نے جو پچھلی کلاس میں آپ کو پوائنٹس بتائے تھے دو پوائنٹس بتائے تھے آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ہم نے جو پچھلی کلاس میں مد متصل کے اندر جو سمبل کو جانا اور مد منفصل کے اندر جو سمبل کو جانا وہ تو دونوں ہم نے پڑھ لئے لیکن آج جو مد لازم آگئی اس کا سمبل کون ہو سکتا ہے اور اس کا حمزہ کون ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے چاروں ان سمبلز کو ہم نے استعمال کر لیا پچھلی کلاس میں تو آج ہی کلاس میں کون سا سمبل استعمال ہوگا کون سا حمزہ استعمال ہوگا تو میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو میں نے چار پوائنٹس آپ کو بتائے تھے چار سمبلز یہ والا اور یہ دو حمزہ بتائے تھے ان چاروں سمبلز کو ہم نے استعمال کر لیا تو یہ دو حمزہ ہے یہ دو سمبلز ہے قرآن مجید کے اندر یہی دو سمبل آئے ہیں یہی دو حمزہ آئے ہیں یہی کلیر ہو گیا نا تو لیکن آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں مد متصل کے اندر بھی سمبل کو یوز کیا حمزہ کو یوز کیا اور مد منفصل کے کلاس میں بھی سمبل کو یوز کیا اور کیا کہتے ہیں حمزہ کو بھی استعمال کیا لیکن مد لازم جو آج کا قائدہ ہے اس کے اندر کیا استعمال کرنا ہے یہ آج کا جو کلاس ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ ایکٹیو رہنا چاہیے اس کلاس کے اندر اور پورا دھیان رہنا چاہیے سمجھانا میرا کام ہے میں بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گا پوائنٹس میں ہمیشہ کی طرح سمجھاؤں گا زیادہ لمبا چوڑا قائدہ میں یہاں پر نہیں بتانے والا بلکہ پوائنٹس میں سمجھانے والا ہوں جو عام فہم ہو جو آپ کے ذہنوں میں رہ جائے اور انشاءاللہ کبھی نہ بولے جو ہم کر رہے ہیں آپس میں سب سے پہلے ہم یہ ابھی ہم لیکچر کی طرف نہیں جاتے ہیں پہلے میں جو ہے پچھلی کلاس کا جو ہے آپ کو یہاں پر وہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس کو میں یہاں پر پہلے حل کرنا چاہتا ہوں یہ دو مد جو ہے یہ دونوں مدوں کو ہم نے استعمال کر لیا یہ جو ہے یہ مد متصل میں استعمال ہوئی یہ مد منفصل میں استعمال ہوئی اور یہ حمزہ مد متصل کے اندر استعمال ہوا اور یہ حمزہ مد منفصل کے اندر استعمال ہوا اب کیا بچا وہاں پر جو آج ہم مد لازم استعمال کریں گے اب آپ یاد رکھیں مد لازم کے اندر آپ کو جو سمبل استعمال کرنا ہے وہ آپ کو مد متصل والا سمبل استعمال کرنا ہے اب آپ یہاں پر دیان دیں مد لازم اور مد متصل یہ دو جو مدلے ہیں ان کا جو سمبل ہے وہ ایک ہی ہے قائدہ الگ الگ ہے لیکن سمبل جو ہے وہ ایک ہی ہے اب ان کی حماری ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیان رکھیں یہ والا جو سمبل ہے یہ مدے متصل کا بھی سمبل ہے اور مدے لازم جو آج کی کلاس ہے اس کا بھی سمبل ہے پہلا پوائنٹ کلیر ہو گیا اب اتنا دیان میں رکھیں یہ والا جو سمبل ہے یہ مدے لازم کا بھی سمبل ہے لیکن قائدہ جو ہے وہ دوسرا ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اس مدے لازم کے اندر دو ٹائپس ہے ایک تو حرفی ہے ایک تو کلمی ہے سب سے پہلے ہم کلمی کو جانیں گے پھر حرفی کو بھی جانیں گے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے آپ قائدے کو یاد رکھیں قائدے کو ذہن میں رکھیں اور اپنی کاپی پہ اس کو نوٹ کریں قائدہ بالکل ایزی ہے آپ کو قائدے کو یاد رکھنا ہے پھر انشاءاللہ آگے آنے والی اگزامپلز میں ہم اس کو استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ قائدے کو لکھیں قائدہ کہہ رہا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے مشدد کسے کہتے ہیں تجدید والا تو یاد رکھیں اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے تو وہاں پر جو وہ مد ہوگی وہ مدے لازم کہلائے گی اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ طویل ہوگی یعنی لمبی ہوگی یعنی چھے سیکنڈ کی ہوگی چھے حرکت کی ہوگی بس اتنا سا قائدہ ہے آپ اتنا سا یاد رکھیں زیادہ لمبا چوڑا قائدہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اتنا یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو ہی اپنی کاپی پر نوٹ کریں میں پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں قائدہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے اور وہاں پر جو وہ مد ہوگی اوپر وہ مدے لازم کہلائے گی اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ چھے سیکنڈ کی ہوگی چھے حرکت کی ہوگی بس ختم ہو گیا اتنا ہی قائدہ ہے اب سب سے پہلے آپ دیان میں رکھنا ہے کہ مدے متصل کا سمبل بھی یہی ہے اور مدے لازم کا بھی سمبل یہی ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اگزامبل کی طرف تو جو مثال ہم لینے والے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ النازعات کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر پہلے میں اس آئے کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئے کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا تو سب سے پہلے آپ اس آئے کریمہ پر گور کریں یہاں پر آپ نے دیکھا ہو یہ جو یہاں پر سمبل ہے یہ کون سا سمبل ہے آپ بتاؤگی یہ مدے لازم کی جو مثال ہے تو یہ مدے لازم کا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے ابھی بتایا کہ مدے متصل کی بھی سمبل یہی ہے اور مدے لازم کی بھی سمبل یہی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس آئے کریمہ کے اندر دو ایسی مدے آگئی دونوں سمبل آگئی یہ دیکھوئے پہلے یہاں پر پھر یہاں پر اب کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ ایک ہی آیت میں دونوں سمبل آگئے تو اب اس میں کیا ہوگا اب میں نے جو پہلے بتایا آپ کو مدے لازم اور مدے متصل کی جو سمبل ہے وہ ایک ہی ہے اگر آپ نے مدے متصل کی کلاس کو دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا اس کا اندر قائدہ کیا تھا تو آپ کو یہ سمجھنا بلکل آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جو یہ والی مد ہے یہاں پر یہ مدے متصل کی ہے تو میں کیسے کہہ رہا ہوں یہ مدے متصل کی ہے کیونکہ مجھے مدے متصل کا قائدہ پتا ہے مدے متصل کا قائدہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائی کیونکہ ہم نے اس قائدے کے اندر پڑا ہے کونسا والا یہ چھوٹا والا حمزہ آ جائے اسی لفظ میں تو وہاں پر کیا ہوگا وہ وہ مدے متصل کہلائے گا تو اس کی جو مقدار ہوگی وہ چار سیکنڈ کی ہوگی تو دیکھیں یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا اور اس کے اوپر جو یہ مد ہے یہ کونسی مد ہے یہ مدے متصل کی مد ہے سمپل سا ہے بس رول جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے قائدہ یاد ہونا چاہیے اب چلیں آگے تو پہلی والی جو یہ مد ہے مدے متصل کی ہے کیونکہ ہم نے قائدہ یہاں پر جان لیا تو یہاں پر ہم نے جو کھیچنا ہے چار سیکنڈ کھیچنا ہے تو یہاں پر ہم مدے متصل کو پڑھیں گے اب چلیں آگے جو ہماری آج کی کلاس ہے اس کی مثال تو یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے مدے لازم آج کی کلاس کا جو قائدہ ہے وہ یاد کریں کہ اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے تو وہاں پر جو وہ مد ہوگی وہ مدے لازم کہلائے گی اور اس کی مقدار جو ہے وہ طویل ہے یعنی لمبی ہے جس کو چھے حرکت تک کھیچنا ہے چھے سیکنڈ تک اس کو کھیچنا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہاں پر علف جو ہے حروف مدہ میں سے ہے آیا یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں جو یہ ہے نا یہ میم تو یہ میم مشدد ہے تو قائدے نے یہی بتایا کہ بات والا جو ہوگا وہ میم مشدد ہوگا تو دیکھیں یہاں پر میم مشدد آیا تو اس کے اوپر جو یہ مد بنی ہوگی تو یہ کونسی مد ہوگی یہ مدے لازم ہوگی تو اس کو اگر ہم کھیچیں گے کتنا کھیچیں گے چھے سیکنڈ تک کھیچیں گے تو یہ والی مد جو ہے یہ مدے متصل ہے اس کو چار سیکنڈ کھیچنا ہے کیونکہ قائدہ اس کا یہی ہے تو یہ مدے لازم ہے اس کو چھے سیکنڈ کھیچنا ہے کیونکہ اس کا قائدہ یہی بتا رہا ہے تو جب ہم اس پوری آیت کو پڑھیں گے یہاں پر مددے متصل کو استعمال کریں گے یہاں پر مددے لازم کو استعمال کریں گے تو ایزی دیکھیں اب انگلیوں پر گنیں تو یہاں پر جو میم ہے نا میم پر ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میم مشدد بھی آرہا ہے تو ہر قائدے کو ذہن میں رکھنا ہے ہر رول کو اپلائے کرنا ہے قرآن مجید کے اندر تجوید کے ہر قائدے کو اپلائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے نہیں یہاں پر مددے متصل کو استعمال کیا یہاں پر مددے اس کو استعمال کیا کیونکہ اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر بھی تا تو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر دال ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر میم ہے اس کو بھی خیال رکھنا ہے اس لئے آپ کو ہماری جو ساری ویڈیوز ہے ہماری جو ساری کلاسز ہے اس کو آپ پہلے سے دیکھیں آپ کو جو ہے انشاءاللہ سارا جو ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گا ہم نے پچھلی کلاس میں مقتصر آسان ایسے ہی پوائنٹس میں آپ کو پڑھایا ہے آپ ان ویڈیوز کو پورا دیکھیں جو ہے پہلے سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو اب چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر حروف مدہ کے بعد میم مشدد آیا تو چھے سیکنڈ کھیجیں گے تو کیسے فائدہ جاءت الطامت القبراء تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف جس سے جو ہے آپ کو پورا جو یہ مدہ لازم ہے سمجھ میں آ جائے گا تو ہم چلتے ہیں جو مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سور فاتحہ کے اندر جو ہم سبوں کو الحمدللہ یاد ہوتی ہے تو اس کی جو آخری آیت ہے وللضالین والی تو اس کو ہم میں پہلے یہاں پر لکھ لیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں تو اب آپ سائی کریمہ پر گور کریں ہم تو پڑھتے ہیں ہر نماز میں پڑھتے ہیں وللضالین تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جو آپ نے کسی کی قرات سنی ہوگی تو ہر ہمیشہ جو ہے آخر پر وللضالین کو ہم کھیجتے ہیں کیوں کھیجتے ہیں وہ ہمیں آج ہی کلاس میں پتا چلے گا کیوں کھیجتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے قائدے کو یاد کریں قائدہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد تجدید والا حرف آ جائے تو وہاں پر جو وہ مد ہوگی وہ مدے لازم کہلائے گی اس کی جو مقدار ہوگی وہ طویل ہوگی یعنی لمبی ہوگی چھے سیکنڈ کی ہوگی چھے حرکت کی ہوگی بس اتنا قائدہ ذہن میں رکھیں اب جو ہے اس قائدے کو جو آپ نے ابھی ذہن میں رکھا یہ قائدہ اسی قائدے کو اب اپلائے کریں یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے سمبل ہے یہ مدے متصل نہیں ہے یہاں پر یہ مدے متصل تب ہوتی جب اس حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ آ جاتا لیکن حمزہ تو نہیں ہے آپ کو مدے متصل کے اندر کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ مدے جو ہے ان کی جو شکلیں ہیں سیم ہیں سیم ہونے تو ان کو لیکن یہ جب آئے گی کہیں پر لیکن اب اگر وہاں پر حمزہ ہوگا یہ والا حمزہ ہوگا تو مدے متصل ہوگا چار سکنڈ تک کھیچنا ہے بس اتنا یاد رکھیں لیکن اگر حمزہ نہ ہو تشتید والا حرف ہو تو وہاں پر مدے لازم ہوگا اور اس کو چھ سکنڈ تک کھیچنا ہے سمبل سا قائدہ ہے بس اتنا یاد رکھیں دو پوائنٹس کو یاد رکھیں اس کو آپ اپنی کوبی پر نوٹ کریں یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا تو دیکھیں یہاں پر حروف مدہ کے بعد کیا آرہا ہے لام مشدد آرہا ہے تو اس کے اوپر جو مد بنی ہوئی ہے تو یہ مد کون سی ہے یہ مدے لازم ہے تو جب ہم اس کو کھیچیں گے کتنا کھیچیں گے چھ سکنڈ تک کھیچیں گے کیسے جب ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولللللین اور ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ اس مدے لازم کو کھیچو گے دو جو باد والا جو تشدید والا حرف ہوگا اس کے اوپر آپ کو جمپ مارنی ہے مطلب اس کے اوپر جیسے والا داللین آل 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 ایسے پڑھنا ہے آپ کو مطلب تشدید ادا ہو جائے ایسے آپ کو پڑھنا ہے تو یہ تھا مدے لازم کی مثال اور یہ تھی جو ہم نے جو دو ٹائپس ہم نے آپ کو بتائی پہلے ہی مدے لازم کے اندر دو ٹائپس ہے ایک تو کلمی ہے ایک حرفی ہے تو یہ تھی کلمی والی اب ہم چلتے ہیں حرفی کی طرف پہلے میں اس کو رب کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں تو اب جو ہمیں مدے لازم کے اندر جو دوسرا ٹائپ ہے جو کہ حرفی ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے تو حرفی کو جاننے سے پہلے یہاں پر جو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ میں نے صرف بتا دیا کہ اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مدے لازم ہوگی اور اس کو چھے سکنڈ تک کھیچنا ہے لیکن ایک ورڈ ہے جو قرآن مجید کے اندر صرف دو جگہ آیا ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر نائنٹی ون کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو ایک ایسا ورڈ آیا ہے جو آل آنا ہے ٹھیک ہے جو آل آنا ہے تو یہاں پر بھی مد ہے تو سیم وہی مد ہے جو مدے لازم اور مدے متصل کی جیسی مد ہے سمبل ہے ویسا ہی اس کے اوپر بھی ہے لیکن آپ کی دماغ میں یہ رہ جائے گا کہ مشدد آئے گا تب ہی اس کو مدے لازم کی طرح کھیچنا ہے چھے سیکنڈ ایسا نہیں ہے یہاں پر دیار رکھئے گا یہاں پر جو یہ مد آ رہی ہے مدے لازم کی مد ہے یہاں پر بھی لیکن یہاں پر لام کے اوپر ساکن ہے نہ کہ تجدید ہے تو اس میں جو ہے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید کے اندر مدے لازم کی طرح چھے سیکنڈ تک کھیچنا ہے اور مگر اس کو حلقہ پڑھنا ہے کیونکہ مشدد میں ہم باری پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ زور مشدد پر دینا ہوتا تھا تو اس لیے جو اس میں ہے اس میں ہمیں حلقہ پڑھنا ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر لام کے اوپر ہم زور نہیں دے رہے ہیں جیسے تو ایسے ہم وہاں پر کرتے ہیں زور دیتے ہیں کیونکہ تجدید ہے تو یہاں پر تجدید نہیں یہ لام کے اوپر ساکن ہے تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب ایسا ورڈ کہیں پر آ جائے قرآن مجید کے اندر جب آپ ایسے ورڈ کو دیکھو اس کے اوپر مد بھی ہو لیکن بعد میں وہاں پر ساکن ہو نہ کی تجدید ہو تو وہاں پر کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کو بھی مد لازم کے قائدے کی ہی طرح پڑھنا ہے یعنی چھ سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے تو اب جو ہمارا جو حرفی کا دوسری ٹرم ہے اس کو پڑھتے ہیں وہ بلکل ایزی ہے پہلے جو کلمی والی تھی وہ آپ نے سمجھ لی بلکل آسان تھی اس کا قائدہ کیا تھا کہ جب جو حرف مدہ کے بعد کیا آ جائے مشدد والا حرف آ جائے تو اس کے اوپر جو وہ مد ہوگی وہ مد لازم کہلائے گی اور اس کو ہم نے چھ سیکنڈ تک کھینچنا ہے یہ تو تھا پہلا کا بیان لیکن اب حرفی میں کیا ہوتا ہے حرفی بلکل ایزی ہے آپ اتنا یاد رکھیں آپ نے حرف مقاطعات دیکھی ہوں گے حرف مقاطعات جو ہے جیسے کہ تو قرآن مجید کے اندر یہ حرف مقاطعات ہے یہ چودہ جگہ پر ہے تو یہ جو ہے ان کو حرف مقاطعات کہتے ہیں کیونکہ چودہ جگہ پر نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں لیکن جیسے علف لام ہے علف لام جو ہے اس کے علاوہ اور پانچ جگہ پر ہے ایسی جو ہے حامیم جو ہے یہ اس کے علاوہ بھی چار جگہ اور ہے تو ہم یہاں پر جو ہے ٹوٹل جو ہے ان کو لیتے ہیں جو ایک ایک کوپی ہے نہ کہ ہم بہت ساروں کو لیتے ہیں کیونکہ علف لام جو ہے وہ سورہ بکرہ کے اندر بھی ہے اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے تو ہم جو ہے ایک ایک کو لیتے ہیں تو اس لئے آپ سمجھیں کہ چودہ ہے فورٹین ہے تو ان کو یہ حروف مقتعات کہتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حروف مقتعات کے اوپر جو مد ہوتی ہے جیسے ہم یہاں پر لکھیں جیسے الف لام ایسے الف لام میم تو الف لام میم جو ہے اس کے اوپر جو یہ مد ہوتی ہیں یہ بھی مد لازم ہوتی ہے تو اس کو اب کھیجنا کتنا ہے مد لازم کو چھے سکنٹہ کھیجنا جیسے الف لام میم تو الف لام کو ہم کھیجتے ہیں ٹھیک ہے جیسے الف لام رو ہے دیکھیں الف لام اور رو اب یہاں پر دیان دے یہاں پر جو یہ لام کے اوپر جو یہ مد ہے یہ مد لازم ہے کیونکہ یہاں پر تجدید والا حرف نہیں آرہا ہے لیکن اس کے اوپر جو یہ مد ہوتی ہے مد لازم ہوتی ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہی مد لازم جیسا ہے کہ اس کو چھے سکنٹہ کھیجنا ہے کیونکہ یہ حرف مقاطعات ہے حرف مقاطعات کو چھے سکنٹہ کھیجنا ہے یہ مد لازم کا جو اس کے اوپر جو مد ہوتی ہے مد لازم ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں الف لام رو ایسے پڑھتے ہیں جیسے یاسین ہے سوری یاسین ایسے یاسین تو یہاں ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحاکیم ایسے پڑھتے ہیں جیسے دوسرا یہاں پر میں لے لوں حامیم ہے ایسے حامیم ایسی جیسے سور زخرف کے اندر ہے حامیم تو ایسی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اب جو ہے میں آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو یاد رکھنی ہے جیسے سور شورہ کے اندر تو سین میم جو ہے یہ حرف مقتعات ہے جیسا ایسے تو سین اور میم ایسے تو سین کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے اور وہاں پر جو وہ میم ہے وہ میم مشدد والا ہے تجدید والا ہے تو ہم اس کو جب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے عام اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں کیسے جیسے تو سین میم تو دیکھیں اب اس کو یہاں پر لکھتا ہوں تو سین یا نون سین میم یا میم میم ہو گیا یہ الگ الگ کر کے لکھا تو سین میم سین یا نون ٹھیک ہے تو یہاں پر دیان رکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں تو سین میم ایسا نہیں ہے تو ہم نے نون کو جو ہے وہاں پر اکفہ کرنا ہے ہم نے نون کو چھپانا ہے بلکہ کیونکہ یہاں پر جو می مشدد آرہا ہے ہم نے اس کے اندر اس کو مرج کرنا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ملانا ہے ادگام کرنا ہے تو جب ہم اس کو پڑھیں گے ہم سین کو پورا نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے پا سیم سیم ایسے یہ والا سیم یہ ہم سیم پڑھیں گے وہاں پر کھیج گے سین نہیں پڑھیں گے نون کو وہاں پر اکفہ کریں گے چھپائیں گے ناک کے اندر اتنا ذہن میں رہا ہاں پا سیم میم ایسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی بس اتنا یاد رکھیں جب کبھی بھی حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد اس بات کا خیال رکھیں الف واف یا جو ہے حروف مدہ اگر اس کے بعد کیا آ جائے اس کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں پر جو وہ مد ہوگی وہ مد لازم کہلائے گی تو وہاں پر جو اوپر جو سمبل ہوگا مد کا وہ تو دیا ہوا ہوگا لیکن وہاں پر جو ہے اس سمبل کے بعد آپ کو خیال رکھنا ہے اگر حمزہ آئے گا یہ چھوٹا والا حمزہ آئے گا تو مد متصل کہلائے گی اگر وہاں پر تشدید والا کوئی حرف آ جائے تو مد لازم کہلائے گا تو اتنا آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد اگر حروف مقاطعات آپ پڑھتے ہیں کیونکہ حروف مقاطعات جو ہے وہ قرآن میں فورٹین جگہ پر آتے ہیں ان فورٹین جگہ پر آپ کو کیسے پڑھنا ہے اس کو چھے سیکنڈ پر پڑھنا ہے کیونکہ الف لام ہے الف لامیم ہے الف لام رو ہے حامیم ہے یاسین ہے نون والقلم ہے جیسے مقوف ہے سور سود ہے وغیرہ وغیرہ یہ حروف مقاطعات ہے جیسے کاف ہا یا عائن سود یہ بھی ہے تو وہاں جو اس کے اوپر مد بنی ہوئی ہوگی حروف مقاطعات کے اوپر تو اس کو چھے سیکنڈ تک کھینچنا ہے باقی جو اس سے پہلے میں نے اگزامپل بتائی آپ کو مجھے امید ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ اس قائدے کو یاد رکھیں اپنی کاپی پر نوٹ کریں اور اس قائدے کو دہرائیں اور قرآن کے اندر اس کو مشک کریں انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو قرآن ہے اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا اور یہ قائدہ جو ہے آپ کو کبھی نہیں بولے گا جب آپ قائدوں کو یاد رکھیں گے اور مشک بھی کریں گے مشک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے قائدوں کو یاد رکھا پھر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ کبھی نہیں سیکھ پاؤ گے لیکن آپ کو قرآن لینا ہے یا نورانی قائدہ لینا ہے اس کے اوپر قائدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس قائدے کو بھی دیکھیں اور جو میں آپ کو پوائنٹس میں بتاتا ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سہولت ہوگی تو آپ قرآن اچھے سے پڑھ پاؤ گے تو مجھے اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے کر دیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری جو نہیں آنے والی کلاسز اور اپ ڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو چلتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ